ملیر کینٹ کی طرف ریڈ لائن بس منصوبے پر تعمیراتی کام جاری ہے ریڈ لائن منصوبے کے درمیان آنے والے درختوں کو کاٹنے کا سلسلہ بھی جاری ہے مزید تفصیلات بتا رہے ہیں بول نیوز کے نمائندہ صلاح ہوتی ہے جی صلاح ہوتی آج بلکل ریڈ لائن بس منصوبہ جو ہے اس کے تعمیراتی کام کا آغاز ہو چکا ہے اس سلسلے میں جو ٹینک چوک سے موسمیات اور پھر یہ منصوبہ جو ہے نمائش پر جا کر ختم ہوگا بتا سکتے ہیں کہ یہ روڈ جو ہے یہاں پر جتنے بھی درخت آ رہے ہیں اس کے راستے میں اس کو جو ہے وہ کٹا جا رہا ہے آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جتنے بھی درخت ہیں اس کے فٹ پاتھ پر اس ریڈ لائن بس منصوبے کے راستے میں جتنے بھی درخت آئے ہیں کسی بھی قسم کا وہ درخت ہو اس کو جو ہے وہ کٹا جا رہا ہے تاکہ اس منصوبے کو جلد جلد تعمیر کیا جائے اور پھر جو ہے ان کاٹے ہوئے درختوں کو جو ہے ٹرالی ٹرک میں بھر کر جو ہے وہ آگے لے جایا جا رہا ہے تو یہ اس کے حوالے سے میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ یہ منصوبہ جو ہے وہ تقریباً دو سال میں مکمل ہوگا اور اس منصوبے میں جو ہے یہ ٹینک چوک سے شروع ہو کر پہلے موسمیات اور پھر جو ہے وہ نمائش چرم جا کر بہت شکریہ صلاح الدین اپ ڈیٹس کے لیے اور آگے بڑھتے ہوئے ہم خبر شامل کرتے ہیں